موسیقی ایسا کبھی نہیں کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا بتاؤ کس پشو کا ہے اب رسوہیہ بڑی مشکل میں پڑا اور آخر کو اسے سچ بتا دینا پڑا اس نے کہا کہ مہراز شما کریں گلتی ہو گئی اس اس طرح سے مانس جو بکرے کا تھا وہ کتہ لے گیا اور پھر میں نے بہت دھونڈا مانس نہیں ملا اور آپ کی عادت میں جان گیا ہوں اب بینا مانس کے آپ بھوجن کرتے نہیں تو میں شمشان کی اور گیا اور یہ مانا وہ مانس لے آیا اور یہ منوشی کا مانس آج آپ نے کھایا ہے رسوہیہ سوچ رہا تھا کہ مجھے سجا ملے گی مجھے راجہ ڈاٹیں گے کہ اتنا جگھن نے اتنا نیچ کام تو نے کیا منوشی کا مانس مجھے کھلا دیا لیکن رسوہیہ حیران رہ گیا راجہ نے جیب سے سونے کا نکالا ایک سکہ اور اسے دیا انام میں اور کہا کہ شاباش اور اب روج یہی بنے گا روج یہی بنے گا رسوہیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن روج تو مردے نہیں جلتے کہاں سے لائے تو اس نے راجہ سے کہا کہ مہاراج روج آدمی کا مانس ملے گا کیسے تو راجہ نے کہا کہ میرا قید کھانا کس لی ہے جیل کھانے میں اتنے قیدی بند ہیں بینا مطلب کے روٹی کھا رہے ہیں دھرتی پر بوجھ ہیں روج ایک مار اور ان کا مانس پکا ہوتے ہوتے بہت بڑا راجی نہیں تھا تھوڑے سے کہہ دی تھے مار مور کے ختم ہو گئے سال دو سال میں دو وقت کے بھوجن میں جیل کھانا کھالی اب کہاں سے مانو مانس آئے منوشری کا مانس پر اس کی جیب مانو مانس کی لولوپ ہو چکی تھی اور اسے بس جیون کا یہی ایک پرم لاب پرتیت ہوتا تھا منوشری کا مانس وہی کھانا ہے اس نے اپنی لالسا کو لپسا کو ترشنا کو اتنا بڑھا لیا غلام ہو گیا تو کہاں سے لائیں جیل کھانا بھی کھالی ہو گیا ہے تو کیا کریں کیا کریں تو راجہ نے ایک اپائے سوچا اور سونے کے سکھوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دیرس ہوئیے کو اور کہا کہ یہ لے سڑک پر کھڑا ہو جائے کر اور اس سونے کی تھیلی کو سکھے اس میں بھرے ہوئے اس کو سڑک پر رکھ کے اور کنارے کھڑا ہو جا کوئی بھی آئے گا تھیلی دیکھے گا سنہرے کپڑے کی ہے وجنی ہے کوئی بھی آدمی اتھ سکھتا سے تھیلی دیکھے گا اور سندر تھیلی ہے جرور اس میں کوئی کیمتی چیز ہوگی اٹھا کے دیکھے گا اٹھا کے جیسے ہاتھ ملے تو چور چور کہہ کے اسے پکڑ لے اور دو سپاہی آسپاس ساتھ رہیں گے پکڑ کے لیا اور فینش اور اس کا مانس تو ایسا کئی بار ہوا تو اب سارے راج میں خبر پھیل گئی کچھ بھی پڑا ملے اٹھانا مت اٹھانے مت لگ جانا نہیں چور کہہ کے پھر کیا ہوگا تمہارا پتہ نہیں کیونکہ جب یہ اسی چیز کی پرسکتی ہو جاتی ہے جیسے آج کل آج کل کیا ہے کھول بھی فرین میں کسی کا اپسے 20 سال پہلے تک ایسا ہوتا نہیں تھا کہ میں نے اپنا بھوڈن کھولا کھامنے والے نہیں بھی کھولا بھجیے تو سب کی کمیت بھجیے اچار لگو تو شیئر کر کے کھولا اپر چیتا کھولی کا نہیں بھی ہمارے نیغت شاستی ہیں ممبئی تو ممبئی جو اور ممبئی کی بسن چلتی ہیں شہر میں کھال گھنس اس میں بیٹھ گئے اور ویچاروں نے کھو گئے کھو گئے یہ وہ دھر دھر کی باتیں اور پھر بس سے اُتر گئے بس کے آخری سٹوپ پر انہیں اُترنا تھا اور اپنا بیگ وہیں بھول گئے کالی رنگ کا ایسا ایک بیگ وہیں بھول گئے بس وہیں پھر اپنے ویچاروں میں کھوئی کھوئی چڑھا تب تو تھا بس میں چھوٹ گیا ہے سوچا آپ تو ملے گا نہیں پھر بھی سوچا چلو دیکھتے ہیں ٹائم تھا شام کے چار بجرے تھے کام اور تھا نہیں چلو دیکھتے ہیں شاید مل جائے تو لٹ کے آئے تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے بس کے آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کنڈکٹر یہ سوچ رہا ہے کہ پولیس کو بلاؤں اس میں بم ہو سکتا ہے تو آتنک واد کی جب وہ پھیل جاتی ہے تو کوئی اب کسی کا سامان آسانی سے چھوٹا نہیں پتہ نہیں کیا ہو اس میں بم ہو یہ ہو تو لوگ ڈر جاتے نا تو راج جی بھر راجہ نے رسوئیہ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ اب تو جو کر سکتا ہو کر تو رسوئیہ پھر چپ چاپ گھات میں کھڑا ہو جاتا اندھیرے کسی ستھان میں کونے میں اور جو بھی کوئی گجر رہا ہوتا پکڑتا مارتا اور مانس مانس لے چلا آتا لوگ گائب ہونے لگے آج اس کا بھائی نہیں مل رہا آج اس کی بہن نہیں مل رہی لوگ اکٹھے ہو کر سینہ پتی کے پاس گئے راجہ تک پہنچ نہیں تھی سینہ پتی کے پاس گئے اور کہا دیکھ رکشہ کیجئے کیا ہو رہا ہے یہ راج میں کیا ہو رہا ہے تو سینہ پتی نے کہا کہ ایک سپتہ کا ٹائم دو اور میں کوشش کرتا ہوں پتہ لگانے کی یہ کیا بات ہے لوگ کہاں گائب ہو رہے ہیں تو سینہ پتی گپت ویش میں اس نے اپنے بھی کچھ گپت چر لگا دیئے اور خود بھی چھپے ہوئے سینہ پتی نے اسے پکڑا اور دیکھا پہچانا ارے تو راجہ کا رسوئی آئے کیوں مار رہا تھا اس کو تیرے ہی یہ کام ہے اب تک جو لوگ گائب ہوئے ہیں سینہ پتی نے اس طرح دھمکایا اب بھی مارتا ہوں تیرے تلوار نکالی کتنا نرشن سنیچ تو ہو گیا کیوں مار رہا تھا اس کو تو رسوئی نے کہا میرے پران شما کیجئے مجھے مت مار میرا کوئی دوش نہیں ہے اور اس نے پھر اصلیت بتائی کہ راجہ کے سب کام ہیں اس کو مانو مانس کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور مجھے روج ایک یکتی مار کرنا پڑتا ہے تو سینہ پتی بہت شبد ہوا بہت اس سے کرو تھا سینہ تو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے راجہ کو پکڑ لیا راجہ کو پکڑ کر اور نیائے دھیش کے اس میں پیش کیا یہ ہے وہ راجہ ہمارا جو اتنا اندرشن سنیچ ہو گیا ہے ایسے راجہ کے ہاتھ میں راجہ اور پرجہ کیسے سرکشت رہ سکتی ہے آپ ہی نیائے کریں تو راجہ اب بے بس تھا تو نیائے دھیش نے کہا کہ راجہ سے پوچھا کہ تم اپنی بری لط چھوڑنے کو تیار ہو راجہ نے کہا کہ نہیں تو نیائے دھیش نے اس کے سامنے پرستا کیا دیکھو یا تو یہ بری لط چھوڑ دو تو میں تم اکشما کروں گا یہ رسوئیہ جائے گا تمہارے پاس سے دوسرا رسوئیہ ہم رکھیں گے اور تم آگے سے مانس نہیں کھا سکوگے تب تو راجہ رہو اور نہیں تو دیش چھوڑ کر چلے جاؤ اور ہم تمہیں کسی اور راج میں بھی نہیں جانے دیں گے تمہاری اگر تم مانس کھانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہو مانو مانس کھانا تو ہم سارے راجیوں میں آس پاس راجیوں میں بھی خبر کر دیں گے کہ اس راجہ کو کہیں شرعن نہ دی جائے تمہیں جنگل میں جا کر رہنا پڑے تو تو راجہ نے کیا اس نے کہا کہ مانو مانس کھانا تمہیں نہیں چھوڑ سکتا یہ تو اب جیون کا پرم لاب ہے پھر کیا کرو ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں جنگل میں بس اتنا کریں یہ رسویہ میرے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے اسے بھی لے جاؤ وہ جن بنانے کے کچھ پاتر کچھ برطن وغیرہ دے دیجئے سامان اور میں جنگل میں جا کے رہوں گا تو راجہ اپنے رسویہ کے ساتھ جنگل میں چلا گیا وہ ون میں جا کر رہنے لگا اور جو بھی کوئی مسافر آیا کرے اسے مارے شتری تو تھائی آسانی سے دونوں مل کر مار ڈالیں اسے اور پکا کے کھا جائیں جنگلی پشو جو آس پاس گھوم رہے تھے ان کا مانس تو انہیں کھانا نہیں مانو مانس چاہیے تو پھر لوگوں نے اس جنگل کی طرف جانا چھوڑ دیا اس سے ہو کر جو راستہ گجرتا تھا وہ تو چھوڑی دیا آس پاس بھی نگو جنے اور اب کیا ہو اب کیا کیا جائے تو رسوی نے کہا کہ مہاراج خرگوش ہے ہرن ہے اتنے سارے اور پرانی ہیں ان کو کھالو جندا تو رو نہیں مانو مانس چاہیے تین دن بیٹ گئے بھوکھے رہ کر تو راجہ نے رسوی کو کہا چولہ جلا رسوی نے کہا چولہ جلا کیا پکاؤں بتاؤں گا چولہ جلا چولہ جلا دیا پانی چڑھا بھگو نہ رکھ رکھ دیا رسوی نے پوچھا اور مانس تو راجہ نے تلوار نکالی اور رسوی کو کٹا اور کہ یہ رہ مانس رسوی کو کٹ دیا اور رسوی کو مار کر اس کے بعد کچھ دن تک اپنا مانس کھا کھا کے جیا اور اس کے بعد مر گیا اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں آپ اس کی آتما کہاں گئی اس کتھا کو اٹھایا کاشی نات سنگھ ہندی کے ایک ساہت تکار انہوں نے ایک آج کی پرستی سمجھانے کے لیے اور کہا اس کے بعد اس راجہ کی آتما نے جن ملیا امریکہ کے راشتپتی کے روپ میں کیوں کیوں کہ اس دیش کی لوب کی لالسا اور اپنی ولاستہ کو جندہ رکھنے کی لالسا اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی وکرت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے سخ کے لیے اپنی ولاستہ کے لیے پورے پورے ایشیا اور افریقہ کو دھوست کرنے میں جرہ بھی نہیں ہچ کچ جاتے اور یہ کیول امریکہ کا حال نہیں وہ تو لیڈر ہے جتنے بھی گوری قوموں کے دیش ہیں وہ سب اس معاملے میں ایک مت ہیں آپ جب ان دیشوں میں جاتے ہیں ان دیشوں کی چوڑی چوڑی سڑکیں سندر کاریں ہر آدمی اکیلا اکیلا ایک ایک کار میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ان کی اونچی اونچی اٹھالک آئیں ان کا ویبھو ویلاس ان کا ایشور یہ دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ سور گ تو یہ ہے جینے لائک دیش تو یہ ہے لیکن آپ اگر اتنا ہی وکاس دھرتی کے ہر دیش کا ہونا ہو اگر اتنا ہی وکاس جتنا کہ ایک امریکن ایک یوروپین جس وکسط ویوستہ میں رہ کر جتنا بھوگ ویلاس کر رہا ہے اتنا ہی اگر پرتی ایک وکتی کو اپلپ دھرتی پر سادھن نہیں بچیں گے اتنا لہوہ نہیں ہے کہ اتنا کاریں بنائی جا سکتی اتنا پیٹرول نہیں ہے کہ ایک ایک کار اپلپ کرا بھی دو اگر اتنی سڑکیں اپ اپ کاریں چل سکتی تو دھرتی پر اپ جاؤ مٹی کی ایک انچ جگہ نہیں بچے جس میں آپ ان پیدا کر سک کیوں کیون کی دھرتی پر جتنا پیٹرول پیدا ہوتا ہے ایک اکیلے امریکہ کی آبادی دھرتی کی کل آبادی کا 6% ہے 6% آبادی جتنا پیٹرول اپستہ ہے اس کے 40% کو ختم کر ڈالتی ہے تب امریکہ میں وہ وقاس ہے جسے آپ وقاس کہتے ہو کہ ایک آدمی ایک کار میں جا بھوگ کرتا ہے کچھ ورش پہلے کیوتو میں ایک سمیلن ہوا جس میں 140 دیش وں بڑے آسان طریقے اس سے آپ کی سوویدھائیں کم نہیں ہوں گی کچھ لوگوں کا منافع کم ہو جائے گا تھیان دیجئے کچھ لوگوں کا منافع کم ہو گا اور وہ منافع بہت لوگوں میں وطریت ہو گا جیسے آپ پارلے کا بسکوٹ کھاتے ہیں کہ بنتا ہے بھج میں بسکوٹ بنانے میں بہت بھاری ٹیکنولوجی خرچ ہوتی ہے ایک سادھار نان کھٹائی جس طرح بنتی ہے اسی طرح بسکوٹ بنتا ہے آپ کے بھج میں بھی کچھ بیکری ہوں گی آپ گھر کے oven میں بھی بنا سکتے ہو لیکن ممبئی میں بنتا ہے پارلے کا بسکوٹ اور کہاں سے آیا western up سے پنجاب سے ہریانہ سے جہاں گہوں زیادہ ہوتا ہے گہوں وہاں پہنچا گہوں کا آٹا وہاں پہنچا تو transportation truck truckوں سے لد کر کے وہ گہوں پہلے وہاں پہنچا ممبئی ٹھیک ہے اس میں دھوہاں اڑا کی نہیں ڈیجل جلا کی نہیں اس کے بعد میں پھر وہاں بسکوٹ پہنچا دیا گیا کائے سے ٹرکوں سے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیجل پھنکا ٹھیک ہے پردوشن کس کا ہوا پارلے کا تو نہیں ہوا وہ تو آرام سے کہیں رہتا ہوگا اس فیکٹری کا مالک سارے دیش میں بسکوٹ بکنے کے بعد منافع کہاں پہنچا پارلے کی فیکٹری پر فیکٹری مالک پر ٹھیک ہے لیکن اگر بھج میں جتنا بسکوٹ چاہیے اس کی چھوٹی سی فیکٹری بھج میں ہو یا گجرات میں جتنا بسکوٹ چاہیے اس کی فیکٹری کہیں بھج میں آمدہ باد میں بڑودرا میں کہیں ہو تو یہاں کا یہاں سپلائی کر لو مہاراض دیش میں پہنچتا ہے اور سب کچھ اس طرح چل رہا ہے عجیب مجاک ہے پیکنگ کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس خرچ کی قیمت اس بسکوٹ میں جڑتی ہے اگر بھج بیکری والا بسکوٹ تازہ تیار کر کے آپ کو دے گا تو ایک چیز جہریلی چیز نہیں ملانی پڑے جو پریجر ویٹیو ہے وہ آٹا خراب ہو جائے جلدی بسکوٹ خراب ہو جائے گا لیکن ممبئی کا بسکوٹ چل کے پتھان کوٹ میں بک رہا ہے اسم میں بک رہا ہے بنگال میں بک رہا ہے تو جلدی تو نہیں بکے گا چھ مہینے تک اس کی کپیسٹی چاہیے کیوں کم سے کم دکان میں رکھارے اور خراب نہ ہو تو برٹانیا کی بریٹ بنتی ہے ممبئی میں اور بکتی ہے دلی میں تو یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کچھ ویقتیوں کے منافع کے لیے کیوں ایک کمپنی ایک ہی کمپنی سارے وشو بچوں کی جیپ کو کون سا پرلوبن لگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کی دال چاول بھات پسند نہیں کر رہے ان کو پیجا چاہیے ان کو برگر چاہیے اور برگر کے بعد ہیمبرگر چاہیے ہوگا اس کے بعد ہوت ڈاگ چاہیے ہوگا کیوں چاہیے چاومین کیوں چاہیے وہ سارے وینجن انہیں کیوں پسند آتے ہیں ایک بار کھایا نا وہاں پر اس کے بات گھر کے دال چاول سے وہ اچھا کیوں لگنے لگ جاتا ہے پڑھا ہوا ہے اس میں اجینو موٹو ایک کیمیکل جو کی جیب کے سواد لینے کی کلکاؤ کو اتنا فیلہ دیتا کی کچھ لوگوں کی جیب کو مانو کے مانس کا اگر سواد لگ جائے پھر دوسرا مانس اچھا نہیں لگتا اور اجینو موٹو بھی یہی کرتا ہے لیکن اس کے شریف پر دش پر بہت برے ہیں لیکن ان سارے دش پرنیاموں کے بارے میں کون سوچ ان کو تو اپنی چیز بیچ 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 ہیں ان کو اپنا پروڈکٹ بیچ بیچ نا ہے تو اس طرح سے ایک پونج پتی اپنے منافع کے لوگ کو اتنا بڑھاتا ہے کہ دوسروں کا نقصان ہوتا رہے اس سے کوئی پرواہ نہیں جب آپ سارے ساری دھرتی کے پریہ ورن کو اتنا پردوشیت کر کے اور کس بات کے لیے کہ آپ کا پروڈکٹ بکتا رہے آپ کی کاریں بکتی رہے آپ کا یہ سب ہوتا رہے اس لیے وہ ٹیکنولوجی ڈیولپ نہیں کی جا رہی کی جا سک رہی جس سے آپ پراکرتک جو ارجا ہے اس کے اوپائیوں میں جو خرچ ہونا چاہیے ابھی میں آرہ تھا الپیش جی کی گاڑی سے بڑو درہ سے یہاں آیا کار سے تو ٹرکوں پر ایک بڑا بڑا یہاں سے لے کہ وہاں تک کتنا موٹا کچھ رکھا ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے ہوائی جہاز کا پنک ہو تو چکی پون ارجا کے لیے اسٹرومنٹ سے وہاں لگائے جائیں گے آپ کو راستے میں دیکھنے کو ملیں گے بھی دیرے دیرے چل رہی ہیں لیکن اگر ٹیکنالوجی کے وکاس کی دشا اگر ٹھیک ہوتی پورے مانو تاکے کلیان کے لیے ہوتی کچھ کمپنیوں کے منافع کلیے نہ ہوتی تو ابھی تک اس کے وکلپ زیادہ سستے جس طرح مل سکتے سہور ارجا کو جس طرح کلیکٹ کیا جا سکتا پون ارجا سے کس طرح ہم لاب اٹھا سکتے اس کے اپائے زیادہ سرل سستے کیے جا چکے ہوتے لیکن نہیں منوشی کا اپنا پرلو بھن اتنا بڑھ جاتا ہے تو دوسروں کا کلیان دوسروں کا سکھ دک اس کی نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے پتہ نہیں کتنی بات ٹھیک ہے کہ نئی ڈاکٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس تقنیق پر ریسرچ چل رہی تھی کی ڈائیبیٹیز کیوں ہوتی ہے اس کا کارن پتہ ہے میڈیکل سائنس کو کہ پینکریاز خراب ہونے لگتی ہیں کمجور ہونے لگتی ہیں تو ہمارے بھوجن میں جو شگر بنتی ہے جو ہم میٹھا وغیرہ لیتے ہیں یا بھوجن بھی جو ستارج کاربو آخر میں شگر میں کنورٹ ہوتا ہے تو گلوکوز پھر اورجا میں بدلے یہ کام انسولین کرتی ہے شریر میں ہمارے پینکریاز انسولین بناتی ہے تو پینکریاز خراب ہو گئے تو کیا کریں جو بھی ڈائیبیٹیز کی گولیاں ہیں وہ صرف پینکریاز کو تھوڑا excitement دیتی ہے تھوڑا جیسے بھوزتی ہوئی آگ کو جرا سا کرید دیا تو اور جلنے لگی لیکن وہ کب تک آخر تو اس کا اپائے ہے لیکن اس کے لئے ریسرچ چاہیے پیسہ چاہیے تو پینکریاز بن سکتی ہے منوشی کے شریر میں دوبارہ سے stem سے اس کے لئے ریسرچ چل رہی تھی اور اگر میں صحیح کہہ رہا تو اس نام کی ایک کمپنی ہے جو انسولین بناتی ہے کرترم انسولین اور جس کے انجیکشن سے ڈائیپٹیز کا مریض دیر تک اپنا جیون چلا پاتا ہے تو وہ الی کمپنی اس ریسرچ کے لئے پیسہ خرچ کر رہی تھی لیکن پھر جب انہیں سمجھ میں آیا کہ اگر یہ پینکریاز بننے لگیں تو ایک بار تو سب سب کے پینکریاز پھر ٹھیک کر دی جائیں گے پھر ہماری انسولین کہاں بکے گی اور انہوں نے اس ریسرچ کے لئے پیسہ دینا بند کر دیا تو کیوں تو کہ پروتوکال پر 140 دیشوں کے لوگوں نے ہستاکشر کیے کہ جتنی چیزیں تھوڑے جگہ ہمیں بنائی جا سکتی جس کے ٹرانسپورٹیشن کے لئے ہمیں دور تک انتظام نہ کرنے پڑے اس فیکٹری کو ہم ڈیوائی کریں گے چھوٹی وہاں بنائیں گے ایک طریقہ یہ پردوشن کم کرنے گا اس سے ٹرانسپورٹیشن کا خرچ کم ہو جائے دوسرے جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جا سکتی ہیں یا کم مہنت کی مشین بنا کر وہی گاندھی جی والا راستہ کی مشین کو مانو یا پشو کے شرم کے ساتھ جوڑ دیجئے ایک پشو اس طرح گھوم رہا ہے اور اس کے چکر سے چلنے والی مشین چل رہی ہیں اس کی گتی سے چکر ہے اگر کسی کو چاہیے تو وہ گھر میں تیار کی جا سکتی ہے جیسے لپسٹک اس کی ضرورت ہے بڑی کمپنی کوئی بنائے اور پیک کر دیبیا میں اور آپ کو کرترم روپ سے رنگنے کے لئے پلپ دھو پاوڈر سابون ایسے بہت شرنگار اور پرسادھن کی چیزیں ہیں جس کو بنانے کے لئے کشما کیجئے چالیس پرسنٹ فیکٹریاں کیول مہلاؤں کے پرسادھن بنانے پر جھٹی ہوئی ہیں اور وہ سارے پرسادھن ایسے جس کے لئے بڑی ہائر ٹیکنولوجی نہیں چاہیے ارے ہوای جاز بنانا ہے تو بڑی فیکٹری لگاؤ لپسٹک بنانے کے لئے کیوں آٹا پیس کے لئے کیوں اس کے لئے کیوں وہ آپ گھر میں بنا لیجئے گھر میں بن سکتا ہے ہوت وغیرہ اور کریم پاورڈر یہ سارے گھر میں تیار کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی ٹیکنولوجی خرچ نہیں ہوتی ہے تو اس پروتوکال پر ایک سو چالیس دیشوں نے ہستاکشر کی امریکہ نے اپنے کو لگ کر لیا نہیں کوئی بھی امریکن اپنا لائف سٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہے یہ کیوں تو کہ پروتوکال کے وقت کہا تھا اور ابھی بالی میں فرس سنبیلن ہوا اور بس کسی طرح سے مامنہ رفا دفا کر دیا یا اپنی جیون شیلی جیسی چل رہی ہے اس سے وہ ہٹنے کو راجی نہیں اور پوری دنیا ایک دن نشٹ ہو جائے اور ہانی کی حد تک پورن وناش تک پہنچ جائیں اس سے بھی انہیں پرہج نہیں کیوں 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 ایک ویدک رشیوں کا جو ایک رشت اکون ہے وہ جیون کو اتنے سے روپ میں دیکھتے ہیں جیون کتنا ہے بس یہ والا جنم اور یہ والی مرتیو اس کے بعد کچھ نہیں اس لئے ہم تو ابھی تک جندہ ہے نا اور ہم خوش خوش ہیں ہم خوب مجھے سے جی رہے ہیں باد والی پیڑیوں کا جو ہوگا وہ ہوگا یہ ان کے دماغ میں آتا نہیں کہ تم ہی آوگے پھر سے جنم لینے کے لئے کیونکہ پندر جنم کا concept تو ان کے دماغ میں نہیں ہے نا لیکن رشیوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو exist کر رہی ہے جو ہے وہ کبھی پوری طرح non existence میں نہیں جا سکتی بھاو اب بھاو میں نہیں جائے گا جو ہے وہ نہ ہے نہیں ہوگا اور جو نہیں ہے جو absolutely non exist ہے وہ exist نہیں کر سکتے گی انستط تو استط میں نہیں آسکتا جو چیز بلکل پوری طرح سے ہے ہی نہیں مول روپ سے وہ کسی بھی طرح استط میں شکل بدل گئی ہے جلا دو شکل بدل گئی ہے آپ کسی بھی پدارت کو پوری طرح سماعت نہیں کر سکتے تب اس شریر کے اندر جو چیتن تک کام کر رہا ہے اس کو بھی کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جمین میں گار دو ختم نہیں ہوتا جن تک ملنے سے باڈی بنی تھی انہی تک میں الگ بکھر جاتی ہے اور جب الگ بکھر جاتی ہے تو کیول روپ بدل شیپ بدلی شریر نشٹ نہیں ہوا تھوڑا سا کوپر تھا تھوڑا سا آئیرن تھا تھوڑا سا فاسفورس تھا ستر پرسن پانی تھا سب چیزیں چیتا میں جلا دینے کے بعد الگ بکھر گئی ایٹموسفیر میں موجود ہیں آپ انہیں جانچ پرک سکتے ہو لیبوریٹری میں تب پھر اس شریر کے اندر جو چیتن ستہ تھی جو اپنے اسطیت کو محسوس کرتی تھی یہ میں ہوں یہ میرا سکھ دکھ یہ میرے سب رشتے دار سماندھی وہ بھی کیسے ختم ہو سکتی ہے وہ بھی کسی روپ میں دیمان ہے اور اس فلسوفی کا اس رشت اکون کے کھنڈن میں کوئی بھی ترکی ایویڈنس نہیں دیا جا سکتا چیتنا کا اسطیت تو آتما کا اسطیت ایک درو سکتی ہے اور وہ پورے سبوت پرمان اور ترکوں ہوتا جو ہے وہ رہے گا کیول چیزیں روپ بدلتی رہیں گی پانی بھاپ بنتا ہے بھاپ واپس پانی بنتا ہے اسی طرح سے ری سائیکلنگ چل رہی ہے اس دنیا میں اور چیتن جگت میں رین کارنیشن ہو رہا ہے پورو جنم سے اس جنم میں آئے اگلا بھی جنم ہوگا جاؤگے بچ کر کے کہا اس دھرتی پر تمہیں واپس آنا ہے لیکن پورن وناش سامنے ہے لیکن اپنے جرا سے منافع کے لوگ میں کچھ تھوڑے سے لوگوں نے اس پوری دھرتی کو بندھک منایا ہوا ہے اور جو بڑی ہانی ہونے والی ہے اس کا خطرہ جو سامنے ہے اس کو آپ جیون کے پرم لاب کو بھی پرابت کریں اور جیون کے چھوٹے لاب بھی پرابت کریں دھیان رکھئے چھوٹے لاب سے بڑے لاب کی تو وہ بھرپائی نہیں ہوتی چھوٹے لاب سے بڑے لاب کا سودا تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ چھوٹے لاب سے بڑے لاب کی بڑے لاب سے چھوٹے لاب کی عدلہ بدلی کرو بڑا لاب دوسرے کو دو چھوٹا لاب سے دے دو گرکل میں پڑھنے والا ایک ودیار تھی پرانے سمیں کی بات ہے چانک کی ٹائم کی اپنے گھر آیا چھٹیوں میں تو وہ ابھی نیت شاستر پڑھ لوٹا تھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا آنگن میں پڑھوس کی آنٹی جی آئیں آج کی بھاشا میں سمجھ لیجئے انہوں نے آکے اس کی ماں سے کہا کہ دیکھو بہن میرے پاس یہ دھولے ہوئے تل ہیں تل آپ جانتے نا تل تل تو وہ دھولے ہوئے تھے تل کا چھل کا اتار تل کا چھل کا الگ ہوتا ہے اور وہ ساف سفید ہو جاتا ہے پھر اسے سکھاؤ تو وہ آئی اس نے کہا کہ میں نے تل دھوئے تھے اس کا چھلکہ اتارا اب یہ اچھے ہو گئے لیکن اب میرا من نہیں ہے اس کا کچھ پہلے میں نے سوچا تھا لڈو بنا لوں لیکن تم لے 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 اور بنا دھولے مجھے دے دو یہ پانچ سیر ہیں پانچ کلو بنا دھولے مجھے دے دو تو یہ والی اس لڑکے کی ماں جو اب لٹا تھا پڑھ اس کی ماں نے سوچا کہ یہ بڑھی فائدے کا سوڈا ہے دھولے ہوئے تل مجھے مل رہے دھول تل دھونے میں پریشن ہوتا ہے بنا دھولے سے پانچ کلو دینے اور پانچ کلو تل دھولے ہوئے تل کے بدلے میں پریشن میرا بچا دوسرے پانچ سیر دھولے ہوئے تل سے بنا دھولے ہوئے تل پانچ کلو دوں گی تو اس میں آدھ کلو چھل مل رہا اور پھر دھولنے کا پریشن بچ گیا تو یہ تو فائدے کا سوڈا ہے ٹھیک ہے اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتی ہوں تو رسو میں سے بنا دھولے ہوئے تل اپنے پانچ کلو لینے کیلئے گئی تو اس کا بیٹا سن رہا تھا دور سے بات یہ رسو میں پہنچا اور کہا ماں تو رکھ جا یہ میں دیتا ہوں اور تو ابھی جرہ بیٹھ میں باد میں پہنچا دوں گا کیا بات نہیں کچھ بات ہے تو ابھی چپ رہے اچھا تو بیٹے کی بات مان گئی بہت دنوں میں آیا تھا بیٹا جو کہہ رائے وہ اس نے کہا پڑو اس کی جو تھی موسی وہ مل نہیں رہے تل کہیں رکھے اچھائی پر میں نکال کے آپ چلو اپنے تل رکھ جاؤ اور میں ابھی دے دیتا ہوں آپ بینا دھولے ہوئے تل لاکہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلی گئی تو اس نے پتہ لگایا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ستری تل دھونے میں جو مہنت ہوئی اس کو چھوڑ کے دھولے ہوئے تلوں سے بینا دھولے ہوئے تل بدلنے کو تیار ہے اس کا کچھ تو راج ہوگا اس میں کوئی تو رہس ہوگا تو اس نے پتہ لگایا آڑوس پڑوس میں تو معلوم ہوا مجھے دے دو دھولے ہوئے تم لے لو ٹھیک ہے تو امریکہ آپ کو بیچنا چاہتا ہے پرمانو ٹیکنولوجی دھولے ہوئے تلوں سے بینا دھولے ہوئے تل اس کو چاہیے کیوں دیکھو امریکہ آپ کی بھلائی چاہ رہا ہے بھلائی چاہ رہا ہے تو کیوں چاہ رہا ہے کیوں کی نیتی کار کہتے ہیں کہ کوئی دشت آدمی بہت میٹھا میٹھا بولنے لگے نا کوئی بہت دھورت اور دشت آدمی بڑا میٹھا میٹھا بولے اور تمہارے بھلے کی بات کرنے لگے تو ساو دھان ہو جانا جرور خطرہ نزدیک ہے اور انہوں نے ادھارن دیا آتی ہے چان نرمل ہو گیا تو جس کا ایک پراکرت دشت سو بھا وہ اتنا میٹھا کیسے بول رہا ہے اور ہمارے فائدے کی بات کیسے کرنے لگا کچھ رہسی تو پتہ کرو بکے ہوئے لوگ کنی کنی کارنوں سے ان کو جرا سا پرلو بھن مل گیا ہے جرا سا پرلو بھن کی پانچ سال تم رہ جاؤ گے ست میں ہمارے سپورٹ سے تمہارے یہاں پیسے ہم سرکشت رکھیں گے یہ بکے ہوئے لوگ دیش کو بیچنے کو تیار ہوتا تی لیکن جنتہ کو بھدھی جیویوں کو رہسی معلوم کرنے چاہیے آخر کیا ہے کیوں تیس گھنٹے بچیں گے سمدر میں ادھر سے گھوم کے آنا پڑتا ہے جہازوں کو اور پتہ لگا کہ وہاں سمدر اتنا گہرا ہے ہی نہیں کہ اتنے ٹن سے زیادہ بڑے شپ چل سکیں چل نہیں سکیں گے لیکن اگر تم کہتے ہو کہ سیت سمدر مانو نرمت نہیں تو بہت اتنی جلدی کیوں پڑی ہے تمہیں توڑنے کی رہن سے کچھ اور ہے کچھ اور پڑی پڑی پڑی